بسم اللہ الرحمن 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 الصلاح والدلسلاللہ سید جھنم حمد نبضی قwort و سلیل المومنین والمبنان والمسمان والمسمان آمین اسلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام یہں دیکھیں یہ دیکھیں ایک کواہ جو ہے ٹاپ آف ڈی ڈری بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جلے لے رہا ہے ہوا میں درخت آگے کہ شاہیں جو رہی ہیں وہ جھوم رہی ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ جھوم رہا ہے اور ہوا کو انجوائے کر رہا ہے جی جناب آج ہم آ جاتے ہیں اپنے پیپل کی طرف بھی آج کا جو دین نے وہ دس جو اگست دو ہزار تئیس ہے ناوٹی نے کہا آج کا جو جی ماشاءاللہ پیپل بڑا پیارا ہیل رہا ہے ہوا سے ناظرین آج کا جو لکی نمبر ہے وہ سیون ہے اور آج جمعیرات کا دین ہے تو جمعیرات کے خوشبقتی کے جو پتھر ہیں وہ ہیں پکراج سنیلا پیلا کی اور پیلا زربکن یہ تمام جو ہے پیلے رنگ کے پتھر یہ جمعیرات سے یعنی ستارہ کا مشتری سے منسلک ہوتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کا آج کا جو خوشبقتی کا رنگ ہے وہ گولڈن کلر ہے گولڈن بھی ہے پیلا بھی ہے دونے کلر جو ہیں وہ آج کے دن کے تعلق رکھتے ہیں مشتری سے ستارے سے جمعیرات کا آج دن ہے اور اس وقت ہلکی پھولتی سے ہوا چال رہی ہے یہ اس طرح کی بہت ہلکی ہوا چال رہی ہے تو ناظرین آئیں ہم آج ایک اہم موضوع پر بات کرتے ہیں وہ ہے بجلی کا بل بجلی کی وجہ سے ناظرین کیا بہت سارے گھروں میں بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں اور ہر دفعہ بھی لانے پہ کوئی نہ کوئی پبندی بھی لگتی ہے اور بورا بلہ بھی ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے کیونکہ بجلی جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہوتا ہے اگر تو گھر میں افراد زیادہ ہیں اور اگر آپ نے بیٹوں کی شادیہ کر دی تو بہویں آ گئی ہیں آپ کے گھر میں وہ پھر آپ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے بل کا جور قیمت ہے اور یہ بھی وجہات ہے ہے کہ بل کی جو ہے قیمت بھی ہر بجلی کی جو ہے ہر ماں بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے بل پہ بھی اثر بجلی کی قیمت پہ بھی اثر پڑتا ہے اتنے سارے ٹیکسز جو لگا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بل زیادہ آتا ہے تو ناظرین اس کی وجہ سے گھروں میں بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں جہاں پر ہاس اور پر ایک میٹر اور تین چار بھائی جو ہیں وہ شادی شدہ رہ رہے ہیں ہاندان تو وہاں پر جیسے جیسے یونٹ کی اتداد بڑھے گی ویسے ویسے ان کی قیمت بڑھتی جائے گی تو بل زیادہ آئے گا تو وہ اس کی وجہ سے آپ کو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بل کی وجہ سے بجلی کے بل کی وجہ سے گیس کے بل کی وجہ سے لڑائی نہ ڈالیں اور اس کا یہی کریں کہ جس بیٹے کو آپ بیار ہیں اس کے اسے کہا کہ وہ اپنے نام کا میٹر بھی گھر میں لگوائے اور اس کا کنیکشن سیدھا اپنے کمرے میں کروالے چاہے وہ ایسی چلائے چاہے وہ پنکہ چلائے ائر روم کولر چلائے یا پھر وہ اپنے کیسے کپڑے اسری کریں جو بھی کریں وہ بل اس لڑکے کے ذمہ لگائیں کہ وہ اپنی آمدنی میں سے وہ بل ادا کرے گا اسی طرح جیسے ہی آپ دوسرا بیٹے کی شادی کریں تو وہ تب آپ کریں جہاں پر آپ اپنے بیٹے کی شادی پر دس لاکھ بیس لاکھ لگا دیتے ہیں وہاں پر آپ کو سب سے پہلے بیٹے کی بیوی گر لانے سے پہلے اس بیٹے سے کہیں کہ اپنے نام کیا اپنے پورشن میں یا اپنے کمرے تک کا ایک میٹر بھی بجلی کا لگا لو اس کا آپ کو یہ ایک فائدہ بڑا ہی اچھا سا ہوگا کہ موٹر کا کنیکشن ایک ہوگا لیکن اس کی تار دس اگر آپ کے دو بیٹے ہیں تو وہ پندرہ پندرہ دن آپ نے بانی والی موٹر کا آپ نے میٹر میں لگائیں سوچ اگر آپ کے تین بیٹے ہیں تو وہ دس دس دن آپ نے اپنے میٹر میں موٹر کا سوچ لگائیں اور سب پانی استعمال کریں اس کے بعد اگر آپ کے بیٹے چار ہیں تو وہ چاروں اپنے اپنے پورشن اپنے اپنے میٹروں میں موٹر کا سوچ لگائیں تو وہ تو پھر ایک ایک کفتہ ہو جائے گا بالکل سب کے لئے تو وہ بل بہت مناسب آئے گا ناظرین یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک زندہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہماری حالہ کی بیٹی کی جس گھر میں شادی ہوئی ہے وہاں پر پانچ بائی جاتے ہیں تو وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے ہر بیٹے سے کا میٹر اس کے نام پر لگ لگوا کر دیا ہوا ہے وہ بیٹا کام کرتا ہے اس اس مہینے جہاں اس کو جوب ملی ہے نہیں ملی ہے جو بھی مسئلہ اس کا میٹر جو ہے وہ میری حالہ کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ سسر کے سر پر نہیں ہے اور نہ ہی ان کا بل جو ہے وہ کسی دوسرے بائی نہیں دینا ہے گھروں میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے میٹر کے حساب سے ہر ایک نے اپنا اپنا جتنا بھی ان کا بل آتا ہے ہزار پی آتا ہے پانچ سو آتا ہے یا پندرہ سو ہوتا ہے الگ الگ سب نے ادا کرنا ہوتا ہے اور اس بات پر یہ ان کے اپنے اوپر منحصیر ہے کہ وہ اے سی چلائیں اے ائر روم کولر چلائیں یا پھر وہ پنکھے چلائیں اس طرح چلائیں واشنگ چلائیں وہ ان کے ساتھ سسر کا ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ انہوں نے کبھی ان کا بل پی کرنا ہے وہ انہوں نے ساتھ سسر نے اپنا لگ میٹر رکھا ہوا ہے انہوں میں اپنا بل دا کرنا ہے وہ چاہے جتنا مرضی ان کا ہو تو وہ اسی طرح کر دے ہیں کیونکہ پانچ بھائی ہیں اور ایک ان کے والدہ نے تو وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ والد بھی اپنا کام کرتے ہیں اور اب والد تو نہیں رہے ان کے لیکن والدہ ہے تو والدہ جو ہے ورکشاپ میں سے اپنا حصہ مکمل لیتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چھے ان کے ہو گئے حصہ میٹر تو وہ چھے جو لوگ ہیں وہ پانچ پانچ دین موٹر چلاتے ہیں ہر مہینے تو اس طرح ان سب کو بہت مناسب بھی لا جاتا ہے تو اسی طرح میری بھی تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا بیٹا بیائیں کوئی بات نہیں اسے ایک کمرہ ایک کچن ایک بات اور ایک میٹر لگ لگوا دیں جہاں پھر آپ خسرے نہ چاہ دیتے ہیں آپ غلط رسمیں مہندیوں پر اتنا اتنا پیسہ لگا کر روڑ دیتے ہیں وہاں پر اپنے بچے کو پہلے سے مضبوط کریں اسے کہیں بیٹا ایک کمرہ ایک بات ایک کچن اور ایک بجلی کا میٹر لگوا لو شادی سے پہلے تو ناظرین یہ والی چیزیں ہیں صرف آپ اگر اپنے بچے کے لئے کر دیں گے تو آپ سارے بہن بھائی بہت زیادہ اتفاق کے ساتھ رہیں گے نہ ماں باپ برے بنیں گے نہ بہن بھائی ایک دوسرے کو آنکھیں دکھائیں گا اور برا بلا کہیں گے ناظرین کا ہم ہم ہمیشہ معاشرے کی وہ سچی کہانے آپ کے لئے لے کر آتے ہیں جو موجود ہوتی ہے اور آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی ہوتی ہے تو آپ اگر چاہیں تو اس ہماری بات پر عمل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں تو گزارش ہے کہ ایسی باتوں پر زور اچھی اچھی باتوں پر عمل کریں اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین جانے سے پہلے ہم کہیں گے کہ جی لوگ سالگیرہ انہیں سالگیرہ مبارک اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے لئے دعائی مغفرت کرتے ہیں ویسے بھی جمعیرات کا دین ہے تو سب بہت سارے لوگ اپنے پیاروں کے لئے کھانے کا انتظام کرتے ہیں ان کے لئے وہ حدیہ اور صدقے دیتے ہیں اور انہیں پڑھ کر بکش دے ہیں تو ہم بھی آئیں دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مغفر لی والی والدیہ والی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والحیائی والعموات آمین اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ اور ان کی قبروں کا اپنی رحمت سے ٹھنڈا کر دے آمین آپ سب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانیہ تا فرمائے رزق تا فرمائے صحت و تندرستی تا فرمائے آمین اجازت دیں اللہ حافظ ویڈیو کو لائل بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ موسیقا